مریم جذبے سے میرا نام نہ لیا کرو شوہر ناراض نہ ہو جائے عمران خان کے ریمارکس سیاسی رہنما برہم عوام کا رد عمل عمران حد نہ پھلانگیں سابق وزیر آزم عمران خان اپنے متاثر کن پرجوش خطابات کے باعث تو جانے جاتے تھے لیکن مریم نواز سے متعلق بیان پر پاکستانی ان پر برہم دکھائی دے رہے ہیں عمران خان نے ملتان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مریم اتنے جذبے اور جنون سے میرا نام نہ لیا کرو کہیں تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے وہ مریم کہیں تقریر کر رہی تھی اس میں اس نے اتنی دفعہ اور اس جذبے سے اور اس جنون سے میرا نام لیا کہ میں اس کو یہ کہنا جاتا ہوں مریم دیکھو تھوڑا دھیان کرو تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان کے مریم نواز سے متعلق بیان پر ایک طرف تو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تو دوسری طرف سیاسی رہنماؤں نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے عمران خان کے ریمارکس پر غیر سیاسی حلکوں پی ٹی آئی کے لوگوں سیویل سوسائٹی اور خواتین نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور وزیراعظم میاں شباز شریف نے اپنے علیدہ علیدہ بیانات میں عمران خان کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو یہ نہیں پتا ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیرمن آصف علی زرداری نے نازیبہ زبان کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن عزتدار گھرانوں میں ماں بہنے ہوں وہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرتے سیاست میں اتنا ناگریں ماں بہنے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں جمعیت علمہ اسلام نے عمران خان کے بیان پر کہا کہ عمران حد نہ پھلانگیں جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران ہماری تہذیب پر ڈرون حملہ ہے جے یو پی کے رہنما عویس نورانی نے کہا کہ یہ کس اخلاقی سطح کا مالک ہے مسلم لیگ نون کے رہنماوں رانہ سناؤلہ، احسن اقبال، سعد رفیق، آصف کرمانی، پرویز رشید اور عرفان صدیقی، حمزہ شباز شریف اور مریم اورنگزیب نے بھی عمران خان کے بیان کی مضمت کی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہے کہ عمران اپنی زبان کو لگام دو ورنہ گندگی پھیلانے والی زبان ہمیں کھینچنا آتی ہے احسن اقبال نے کہا کہ یہ نیازی کی ذہنی پستی کی آکاس ہے انہیں ہمارے اور اسلامی معاشرے میں خواتین کی عزت اور مقام کا نہیں پتا مدینہ کی ریاست کا نام لے کر حرکتیں وہ کرتا ہے جو دنیا کے کسی گندے سے گندے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتی وزیر آدم شباز شریف نے کہا کہ کم ذرفی کے اظہار سے ملک و قوم کے خلاف آپ کے جرائم چھپ نہیں سکتے تاریخ کا پہلا شخص ہے جو ایک جماعت کے سربراہ کے طور پر بد تہذیبی کے اس پاتال میں جا گرہ ہے قوم کو بنانے نکلے تھے اور قوم کے اخلاق کو ہی بگاڑ دیا وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا اپنے رد عمل میں کہنا تھا کہ مخالفین کی ماں و بہنوں کے بارے میں بدکلامی کرنے والا عمران وہ بدبخت ہے جس پر شیعتین اترتے ہیں سعد رفیق نے کہا کہ ملتان جلسے میں عمران خان نے مریم نواز کے خلاف جو اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی ہے اس نے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھکا دیا ہے ایک شخص جو خود کو مقبول لیڈر کہتا ہے اسے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے قومی سملی کے ممبر محسن داور نے عمران خان کے بیان کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بدتمیزی اور وہ گندگی ہے جو عمران خان اور ان کے ہنڈلر نے پاکستانی سیاست میں متعارف کروائی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے موسیقی